بسم اللہ الرحمن الرحیم کمی کے اندر کبوتر یا چڑیہ کی بیٹ گر جائے تو کمی کا پانی نہ پاک نہیں ہوتا عوام شافی کے نزدیک کبوتر اور چڑیہ کی بیٹ سے کمی کا پانی نہ پاک ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کبوتر اور چڑیہ کی جو بیٹ ہے نا وہ بدبو نتن اور فساد اور فساد کی طرف منتقل ہو چکی ہے یعنی کہ کبوتر اور چڑیہ کی جو بیٹ ہے وہ انسان جو کچھ کھاتا ہے یا وہ جانور جو کچھ کھاتے ہیں وہ جس چیز کی طرف فساد ان کا جو ہوتا ہے فالتو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جب باہر آتی ہیں تو اسے فساد کہتے ہیں فضلات کہتے ہیں اور اس میں بدبو ہوتی تو وہ منتقل ہو جاتی ہیں تو اشبہ خورت تو یہ کبوتر اور چڑیہ کی بیٹ ایسی ہی ہے جیسے مرغی کی بیٹ ہے اس کے مشابہ تو لہذا کبوتر اور چڑیہ کی بیٹھ کر کمے میں گر جائے تو پانی نباگ ہو جائے امام شاہ فیقی نسلی بدبو ہماری دلیل ہے کہتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ مساجد کے اندر کبوتر رکھے جاتے ہیں شروع سے پرانی تاریخیں مساجد دیکھ لیں تو مساجد کے اندر آپ کو کبوتر باوجود اس کے مسجدوں کو خوب صاف ستھا رکھنے کا حکم دی گئے ظاہر ہے کہ کبوتر جہاں ہیں مہمیٹ بھی کریں لیکن اس کے باوجود مسجد کی سوائی کا حکم بھی ہے لیکن بکسرت مسجدوں میں شروع سے کبوتر چلے آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا گیا ہمارے صالحین سے جو طریقہ ہمیں ملا جو بات ملی وہ یہی سب کا نظریہ یہی تھا کہ کبوتروں کی بیٹھے پاک ہیں مطلب کم کبوتر ہوں گے جی اور جو امام شاہ فیقی نے بات کی کہ بدبو بغیرہ کی طرف تو اس کا جواب ہی دیتے ہیں اس کی جو حالت بدلتی ہے یہ بدبو ہینلنے والی بدبو کی طرف نہیں ہے سمجھ آئی یہ یہ سیاہ پھول کی طرف سیاہ پھول دیکھا ہوئے گھلے سیاہ کارا پھول سیاہ پھول کی طرح ہے سیاہ پھول کی مشابہ انہوں نے کہا تھا نہیں امام شاہ فیقی نے کہ اس میں سے بدبو صاحب ہدایہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے جو بدبو ہے اس کی بدبو آتی نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پھول ہوتا ہے خوشبو والا ہے دور تک اس کے خوشبو جاتی ہے ایک پھول ہوتا ہے جس کے خوشبو نہیں ہوتی جس طرف شکل ہوتی ہے اس طرح اس کی فساد کی شکل تو ہوتی ہے لیکن اس میں بو والی حالت نہیں ہوتی ہے اس طرح اگر کمہ کے اندر ایک بکری نے پشاپ کر دی ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک سارا کمہ کا پانی نکال لیا جائے لیکن امام محمد کہتے ہیں پانی کمہ کا تب نکالیں گے جب پشاپ پانی پر غالب اب ان کے نزدیک پشاپ پانی پر غالب کب آئے کہ جب دیکھنے والے کو وہ زیادہ لگے ہیں اللہم اصل میں اس اختلاف کی بنیاد ایک قائدہ ہے کہ بول ما یک کلو لحمہ پاک ہے یا نہیں جن جانوروں کا گوشت خائد آتا ہے کیا ان کا پشاپ پاک ہے یا امام محمد کے نزدیک پاک ہے امام محمد کے نزدیک پاک ہے شیخین کے نزدیک پاک ہے اس اختلاف کی بنیاد پر آگئے مطلق نہیں جب امام محمد کے نزدیک پاک ہے تو کمہ میں اگر گر جائے تو پانی نہ پاک ہے شیخین کے نزدیک پاک ہے سمجھ آگئے اللہ اور شیخین کے دلیل اس امام محمد جو دلیل لیتے ہیں پاکی کے والے سے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ ارینہ کے اس لوگ آئے ان کو مدینہ کیاب و حواراس نہ آئی بیمار ہو گئے اس دور نے حکم دیا وہ جو صدق کے اونٹھ کر رہے ہیں ان کا دودھ پیو اور ان کا پشاپ پیو تو ٹھیک ہوتے ہیں امام محمد کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بول ما یوکل لخمو ہوں پاک ہے شیخین یہ فرماتے ہیں حضور نے فرما اس تنظیم من البول پشاپ سے بچو کیونکہ اکثر قبر کا ذاپ پشاپ سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے میں نے غیری فصل آپ نے اس میں تفصیل نے بیان کی کہ پشاپ کس کا ہو مالا یوکل لخمو کا ہو یا ما یوکل لخمو کا جن کا گوشت کھائی رہتا ہے ان کا ہو جن کا گوشت نہیں کھائی رہتا ان کا ہو آپ نے کوئی تفصیل اس میں مطلقا آپ نے کہا پشاپ سے بچو اور پشاپ جو ہے یہ فساد اور بدبو کی طرف حائل ہو رہتا ہے کس طرف حائل ہوتا ہے یہ پشاپ بول ما یوکل لخمو جن جانوروں کا گوشت کھائی رہتا ہے ان کا پشاپ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ جانور جن کا گوشت ہے نہیں کھائی رہتا ہے یہ دلیل ان کی ہوتا ہے اب سے محمد نے دلیل دی ہے اس کا جواب کیا اس کا جواب ہی ہے جو صاحب ہدایہ نے بیان کیا کہ نبی افاد صلی اللہ علیہ وسلم کو بزریا وہ ہی معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی شفاہ صرف اسی چیز میں نہیں ہے اگر اگر کسی کو ایسا یقین حاصل ہو تو پھر تو وہ اس طرح کا علاج تزویس کر سکتے ہیں اب حضور کی وفات کے بعد وہی کا سلسلہ منکتے ہو چکے اب کسی کو صحیح کامل یقین حاصل نہیں ہو سکتے سمجھائی اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث کے اندر افاد ملتے ہیں آپ نے ان سے کہا ان کے جسم کے اوپر بھی نہ کچھ بیماری آگئی تھی تو آپ کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اونٹوں کا پشاب اپنے جسموں پہ مل لو اور ان کا دودھ پی لو پشاب پینے کا نہیں کہا بلکہ پشاب ملنے کا کہا ہے دودھ پینے کا کہا ہے بعض روایت کے اندر یہ الفاظ ہے ٹھیک ہو گیا ہے آج اب اسی طرح امام ابو حنیفہ کے نزدیک شیخین کے ہاں پاک امام محمد کے ہاں پاک اب وہ دوائی کے لئے اگر کوئی کسی جانور کا ان جانوروں کا پشاب استعمال کرے جن کا گوشت کھائے رہا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک دوائی کے لئے یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے لئے استعمال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ دوائی کے لئے استعمال کیا رہا سکتے اس طرح حضور نے دوائی کے لئے ان کو کہا تھا کہ بشاب امام ابو یوسف ہی کہتے ہیں امام محمد کے نزدیک دوائی کے لئے استعمال کریں اگر جیسے بھی استعمال کریں ان کے نزدیک کی ویسے ہی پاک لطہارت نہیں دعو کیونکہ یہ ان کے نزدیک ہے پاک سمجھائی؟ اب ایک چیز یاد رکھیں لازم ہی نہیں کہ جو ہر وہ چیز جو پاک ہے اسے کھانا بھی علا رہا ہے مٹی پاک ہے کہ نہ پاک ہے کھانا حرام ہے آیا محمد کی قول کا یہ مطلب نہیں کہ جناب اس کا پشاہ پڑ 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 گئی ہو آفر گئے اب یہ چیز دید میں رکھنا اس مسئلے کو کوئی ہندو آپ کو اگر پڑا لکھا ہو وہ بات کر سکتے تو تم ہمیں کہتے ہو گائے گا اب شاہ پیتے ہو تمہارے امام نے لکھا ہو کہ بول مالک اللہ مو پاک ہے کیا مطلب کہ کپڑوں پہ لگیا تو کپڑے نہ باگ نہیں ہیں مٹی کپڑوں پہ لگیں کپڑے نہ باگ ہیں یہ ثابت تم نے کہاں سے کرتے ہیں کہ ان چیز پاک کپڑے کھانا بھی حلال ہے سمجھائی نہیں لیں جناب اس سارے مسئلے ہو گئے فین وقع افیحہ اگر کومے میں گر جائے کبوتر کی بیٹھ ہیں چڑیا کی بیٹھ کومہ کے پانی نپات نہیں ہوگا امام شافی کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بدل چکی ہے بیٹھ بدبو اور فساد کی طرف تو یہ مرگی کی بیٹھ کے مشابہ ہو گئے ہماری دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس طرح چلا آ رہا ہے کہ مساجد میں کبوتر رکھے رہتے ہیں باوجود اس کے کہ مساجد کو خوب صاحب ستھرا رکھنے کا حکم آیا ہے اور یہ بیٹھ بدلتی ایسی بدبو کی طرف نہیں بدلتی جو پھیلتی ہے سمجھ آئی ایسی بدبو کی طرف نہیں بدلتی جو پھیلتی ہے تو اشبال حما تو یہ کس کے مشابہ ہیں کالے پھول کے مشابہ ہیں یعنی کہ وہ پھول جس کی خوشبو نہیں ہوتی ہے فَإِنْ بَالَتْوِيَا شَاطُمْ اگر کمے میں بکری نے بشاپ کر دیا نُزِحَلْمَا أُكُلْ لُهُ تو سارے کا سارا پانی کھینچ لیا جائے گا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدی امام محمد کہتے ہیں کہ پانی نہیں کھینچا جائے گا مگر کب جب پانی پر غلب آ جائے گا فَيُخْرَجُ مِنَيَكُونَةُ حُرَا تو پھر نکالا جائے گا اس لیے تاکہ کمہ پاک ہو جائے گا یعنی کہ امام محمد کس جزیے سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے نزدیق بھی متلقا پاک نہیں ہے اگر متلقا پاک ہوتا پھر غلبہ آئے یا نہ آئے جتنا مرضی آئے تو پاک ہونا چاہیے ان جزیوں کو ذہن میں رکھو گے تو بات بنے گی سمجھ آئی نا آج کل کے طلاب آقو یہ پتہ نہیں ہوتا سبق کہاں سے ہے تو وہ یہ جزیے کہاں سے ذہن میں رکھے باہر رہا وَأَسْلُهُ قَائدہ یہ ہے اَنَّا بَوْلَ مَا يُقَلُ لَحْمُهُ اندہو امام محمد کی نزدیک جن جانوروں کا گوشت خائر آتا ہے اندہ پشاپ پاک ہے نَدِسُنِنْدَهُمَا اور صاحبین ایس شیخین کی نزدیک نہ پاک ہے لَهُ اِمَا محمد کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ورینہ سے آئے لوگوں کو حکم دیا کہ اونٹوں کے دودھ کو پیئیں اور ان کے پشاپ کو پیئیں بَلَهُمَا شیخین کی دلیل حضور کا یہ فرمان ہے استنجیہ من البول پشاپ سے بچو فَإِنَّا عَامَتَا عَذَابِ الْقَبْرِ بِنْهُ قبر کا جو عذاب اکثر ہوتا ہے وہ پشاپ سے دیہاتی لوگ باڑے بنائے ہوئے ہیں پھینسے جانور رکھے ہوئے ہیں جانور پشاپ کرنے ہیں آ رہے ہیں جان رہے ہیں تو وہ لحاظ ہی نہیں کرنے کبڑے ہمارے پاک ہیں نپاک ہیں اکثر عذاب ہیں وہ اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب گزری دو قبروں سے تو آپ اترے آپ نے ٹینیا توڑ کے قبر پر رکھیں آپ نے کیا فرمایا تھا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا میں نے ٹینیا توڑ کے رکھیں ٹینیا یہ مقبرت خدا سے استغبار کریں گی خلا کی تصویح بیان کریں گی تو اللہ قبر والے پر رحمت نازل فرمایا گا اور ان کی عذاب میں تقبیب ہوگی تو آپ نے بتایا ان کو عذاب اس لیے دیا جا رہا تھا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ پشاپ سے پشاپ سے نہیں بچتا ہوتا حضور نے فرمایا کہ اکثر عذاب قبر پشاپ کی وجہ سے ہوتا ہے بغیر تفصیل کے بتایا یہ نہیں کہا کہ پشاپ کن جانوروں کا اور کن کا نہیں مطلق کا اور دوسرا یہ منتقل ہو جاتا ہے پشاپ بدبور فساد کی طرح تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ان جانوروں کا پشاپ مالا یککل اللہ مہو جن کا گوشت وقت عبیل و معروی ہے اور وہ جو روایت کیا گیا اس کی تعبیل یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا وہی کے ذریعے کہ ان کی شفاہ اسی چیز میں آپ کے بزرے وہی معلوم ہو گیا تھا اور پھر امام حنیفہ کے نزدیک پشاپ کا پینہ حلال نہیں لتتداوی دوائی ملال غیر ہی اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لئے لینہو کیوں کہ اسے یقین نہیں کہ اس میں واقعی شفاہ ہوگی پس اس کی حرمت سے اراز نہیں یعنی بیماری کا بہانہ بنا کر اس کی حرمت کو حرمت سے مو نہیں موڑا جائے گا یہ حرام ہے تو حرام ہے وائندہ بھی یوسف امام یوسف کے نزدیک دوائی کے لئے تو جائز ہے ملکس ہی ان کی دلیل اس مسئلے میں وہی حدیث قبیلہ اور رہنہ کے لوگ جو آئے تھے وائندہ محمد اور امام محمد کے نزدیک یحلو حلالہ لتداوی دوائی کے لئے وغیرہ ہی اور اس کے علاوہ کے لئے لتخار آتی ہی کیونکہ یہ پاک ہے اندہ ہوں ان کے نزدیک اب پھر درہ مسئلہ خراب ہو گئے اوپر کہا تھا امام محمد کے نزدیک مطلق ان پاک ہے اگر مطلق ان پاک ہوتا پھر تھوڑے زیادہ کی بات ہی نہیں یہاں پر یہاں پر دوائی سے نہیں پہ رہے ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حلال ابھی میں نے ایک مسئلہ آپ کو بتایا کہ لازمی نہیں جو جیس پاک ہو وہ حلال بھی ہوتی یہاں پر دو بحثیں سوچیں پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ آیا کیا باقے ہی امام محمد کے نزدیک پینہ حلال ہے اگر تو ہم مانیں گے امام محمد کے نزدیک جن جانوروں میں گوش خائر آتا ان کا پشاب پینہ حلال ہے پھر مسئلہ پیچھے خراب ہو تو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ اگر پانی پر غلبہ اگر پشاب کا غلبہ ہے تب پانی نکالیں گے غلبہ نہیں تب پہل اس مسئلے کو سمجھو یعنی کہ مسئلہ یہ رکھو کہ امام محمد کے ہاں پشاب پینہ حلال اب اگر کوئے کا پانی جو نکالا جائے گا جب پشاب کا غلبہ آ گیا وہ اس لیے نہیں کہ نپاک چیز مل دی وہ اس لیے کہ پانی پر غیر کا غلبہ آ گیا یعنی اس وجہ سے وہ کہہ رہے گا غلبہ آنے کیا کس طرح سے پانی پر غیر کا غلبہ آ گیا ہاں کیونکہ صرف اسی پانی سے مضوح جائز ہے جس پانی کی اصل پانی ہے جو پشاب بغیرہ ہوتا ہے اس کے اصل پانی تو نہیں ہوتا ہے انسان کے خوراگ ہوتی ہے اندر کے جسم کے اندر کے برک ہوتا ہے یعنی کہ اگر امام محمد کے ہاں شرق بین کا پاک تو ہے بول مایوٹ اللہ ہو لیکن اگر یہ معنی ہے کہ پینہ بھی حلال ہے تو جو پیسے مسئلہ آیا تو اس کا جواب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں پانی پر غیر کا غلبہ ہوگی ہے تو اس طرح عام پانی میں غیر کا غلبہ ہوگی ہے تو اس کو ختم کیا جاتا ہے اسی طرح کمہ سے نکالا جائے گا اس کمہ سے پانی کو نکالا جائے گا کیونکہ کمہ کا جو پانی ہے وہ مغلب ہو چکے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ امام محمد کے ہاں پینہ تو حلال ہے دنگیا تو پاک ہے تو پھر تو آخر میں مسئلہ آگیا ہے کہ دوائی کے لئے کریں کہ جیسے مرضی کریں حلال تو پھر یہاں پر یہ کہنا پڑے گا کہ امام محمد کہ اس فرمان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پینہ حلال ہے ہو سکتا ہے امام محمد یہ کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ اگر کسی کے باہر کوئی زخم ہے ان زخموں کا علاج کرنے کے لئے بشاب لگایا تھا جسم پر مرنے کی بات کر رہے ہیں اور پینے کی بات نہ کر رہے ہیں آج کل بھی دہاتور میں بعض جوگوں پیسہ ہوتا ہے مثلا اگر کسی کو زخم آجائے اگر وہ ٹوکا چلاتے چلاتے کسی کا ہاتھ اندر آجائے تو وہ زخم پر پشاپ کر دیتے ہیں اس سے خون روپ دیتے ہیں ہو سکتا ہے امام محمد کا ایسا کو نظر کیا سمید آنگیا ہی لیے دیتے ہیں ہی لیے دیتے ہیں